آج دعا ماغنے کے تعلق سے ہمارے ہاں ایک لاپروہی یہ ہے کہ ہم دعا ماغتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں جو رٹا ہوا ہے جو یاد ہے بس اسی کو دھورا رہے ہیں کیا ماغ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ پوچھیں بڑی مشہور دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنع عذاب النار کہہ دیا زبان سے زبان سے نکال دیا لیکن کیا ماغا ہے اللہ سے نہیں معلوم جو آپ ماغ رہے ہیں اللہ سے جو آپ اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی مطلب بھی آپ معلوم کریں نماز کی دعائیں آپ دیکھیں کہ نماز کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کا معنی مفہوم اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے اللہم باعد بینی و بینہ دعائی سنا جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالی جدک و لا الہ غیرکا اور اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی و الحمد و اہدنی و عافنی و ارزقنی کیا مطلب ہے نئی معلوم ہے تشہود میں دعا پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبد و رسول کیا کہا ہم اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا دعا جب آپ مانگے ہیں جو بھی دعا کے الفاظ جو بھی دعا کے جملے جو بھی دعائیں آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس دعا کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہے جب مطلب معلوم ہوگا آپ کو تو اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو کہ آپ کے دل سے وہ دعا نکلے گی آپ کی اس دعا میں خشو اور خضو زیادہ آئے گا آپ نے اللہ سے کہا ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ آپ نے کہہ تو دیا لیکن کیا کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کی جسم میں آپ کے چہرے پر آپ کی پکار میں وہ امپریشن نہیں آئے گا وہ قیفیت نہیں آئے گی جو قیفیت ہونی چاہیے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ جب دعا ماغتے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ جب دعا ماغتے ہیں جو دعاوں کا مطلب نہیں جانتے ہیں وہ دعا ماغتے ہیں اور جو دعاوں کا مطلب سمجھتے ہیں وہ دعا ماغتے ہیں دونوں کے درمیان فرق دیکھیں جو دعا سمجھ رہے ہیں اس کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں عربی زبان کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ماغ رہا ہوں اللہ سے جو سمجھتے ہیں ان کے چہرے کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں وہ روتے ہیں ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے لیکن جو معنی مطلب نہیں جانتے ہیں وہ بس دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں لیکن اگر وہی بندہ جو عربی میں اب تک ماغ رہا تھا اگر اردو میں اپنی زبان میں اللہ سے ماغنے لگ جاتا تب اس کی حالت دیکھیں اس لیے آپ زبان کا صحیح استعمال کر کے دعا ماغ رہے ہیں اللہ سے زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ تو آپ نے اختیار کیا کہ اللہ سے آپ ماغ رہے ہیں لیکن دعا ماغنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا تو یہاں پر آپ غلط ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ صحیح نہیں ہیں آپ جو دعا ماغ رہے ہیں اللہ سے اس دعا کے الفاظ اس کے معنی اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ سوچیں ایک بندہ جب کہے گا اللہ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اس کا مطلب بھی معلوم ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے معاف نہیں کیا وَتَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے ایک بندہ جب یہ سوچے گا کہ میرا یہ گناہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا نقصان ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ اس کے دل میں کیا قیفیت آئے گی اس کے ماغنے کا طریقہ بدل جائے گا اس کے اللہ کے سامنے سوال کرنے کا طریقہ بدل جائے گا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اس کا خسارہ ہوگا اگر اللہ معاف نہ کرے اللہ کی رحمت نہ ملے تو میرے بھائیو محترم ناظرین اے کرام سامعین اے کرام ہم اور آپ کو دعا ماغتے وقت یہ خیال لکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا ماغیں اللہ سے عربی الفاظ خاص طور سے جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں ان دعاوں کا معنی مطلب مفہوب میننگ اس کی تشریح اس کی تفسیر یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب معلوم ہوں گی یہ ساری چیزیں ہمارے ماغنے کا طریقہ بدلے گا جب ماغنے کا طریقہ بدلے گا اللہ ہم سے خوش ہوں گے زبان کا صحیح استعمال ہم نے کیا تھا اللہ سے دعا ماغی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ فیل آیا تو اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول کرے گا ہماری اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہوئے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا جو چیزیں ہم نے دعا کے اندر ماغی تھیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی